ہلو جن بیہار سٹیٹی میں بہت انسائٹینٹی ہے بہت انشچتہ ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کا دھیان ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف لے کر جاؤں گا جس پر شاید زیادہ تر کینڈیٹ کا دھیان نہیں جاتا ہے اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے آپ کی بہالی پر اثر پڑتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر بھی کیجئے اور اس ویڈیو کے اندر جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ چاہیں تو اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں بیہار سٹیٹی میں آج کے ٹائم پر یہ حال ہے کہ سرکار کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے اسی ہزار پلس اسی ہزار سے تھوڑا اوپر کینڈیٹ کو یہ ایلاو کیا گیا ہے ایک کوالیفائی کیا گیا ہے کہ وہ جو اپکمنگ فیز ہے بہالی کی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے اس کے لئے ان کو سکور کارٹ دیا گیا ہے کوالیفائی لگ کر کے اور وہ سرٹیفیکیٹ ایک طرح سے گیٹوے ہے بریج ہے اپکمنگ جو ساتھویں فیز کی کاؤنسلنگ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جو آپ کی گارانٹی تو نہیں ہے یہ بات تو شکشہ منتری بھی کہہ چکے ہیں لیکن اس سرٹیفیکیٹ کے بیسز پر بھاگ لے سکتے ہیں اس کاؤنسلنگ میں لیکن میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ بھلے سرکار نے اسی ہزار لوگوں کوالیفائی لگے سرٹیفیکیٹ بھیجا لیکن ان میں سے ایک بہت بڑا فریکشن ایسا جس نے سرٹیفیکیٹ کلیکٹ ہی نہیں کیا تب اس سے پورا معاملہ ہی بدل جائے گا میرے پاس چار زلے کا پکہ انفورمیشن ہے اور اگزیٹلی میں نمبر تو نہیں شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ اس کو کروس چیک کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے نمبر میں تھوڑا چینج ہو جائے کیونکہ یہ کچھ دن پہلے کا ہے لیکن چار زلوں کے ڈی آفیس سے اسٹیٹی کیانڈیٹس نے جو انفورمیشن نکالا ہے اس کے مطابق آج کے ٹائم پہ یہ حال ہے کہ جو کیانڈیٹ نوٹ کالیفائیڈ تھا فیل تھا اس کی تو بات چھوڑی ہے وہ اپنے سکور کارڈ لے نہ لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو کوالیفائیڈ کیانڈیٹ ہے ان کا یہ حال ہے کہ آدھا سے تھوڑا اوپر کیانڈیٹ 50% سے تھوڑا اوپر کیانڈیٹ ہی اپنا سرٹیفیکٹ کلیکٹ کیا ہے یہ آج سے کچھ دن پہلے کا میں آپ کو ریپورٹ بتا رہا ہوں اب تو سرٹیفیکٹ ملتے ہوئے بھی ایک مہینہ سے اوپر ہو چلا اور تب یہ حال ہے کہ آدھا سے کچھ اوپر مطلب اسی ہزار ٹوٹل ہے تو اگر آپ کیا ڈی او آفیس میں آپ کے زلہ کا جو ڈی او آفیس ہے وہاں کوئی پہچان ہے پھر آپ پتہ کیجئے یا پھر اگر آپ کسی ٹیچر کو جانتے ہیں دن کا تھوڑا پولیٹیکل انفلوینس ہے الگ الگ سکھک سنگٹھنوں سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کی پہچان ہوتی ہے ڈی او آفیس میں آپ ان کے تھوڑ پتہ کروانے ہی کوشش کیجئے کیونکہ وہاں جو بھی سرٹیفیکٹ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے اس کا کینڈیٹ سے سیگنیچر لے کر کر کے ریکارڈ رکھ کر کے ہی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے اور میرے پاس جو انفرمیشن ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ ابھی کے ٹائم پہ حال یہ ہے کہ ستر پرسنٹ کے پیچھے ہی ہے ایون یہ ساٹھ پرسنٹ کے آس پاس کہیں پر ہو سکتا ہے جو چار دلوں کا فیڈبیک میرے پاس ہے جو نمبر ہے اس کے بیسیس پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں باقی آپ لوگ اپنی طرف سے بیس چیز کو پتہ کر سکتے ہیں اب اس کا اثر کیا ہوگا وہ آپ لوگ اچھے طرح سمجھ سکتے ہیں میں اس بات کے لیے بلکل شیور ہوں کہ اگر کل کو کینڈیٹ نے سب ہی کوالیفائی کو ساتھ میں فیز میں لاو کر دیا کاؤنسلنگ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے تو ساٹھ اسی ہزار نہیں ساٹھ ہزار اپلیکشن بھی مشکل ہو جائے گا جو سرٹیفیکٹ کلیکشن کا ریٹ ہے اس کے بیسیس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسی ہزار بھلے سنکھیا دکھتی ہے لیکن ساٹھ ہزار اپلیکشن بھی آ گیا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ سرٹیفیکٹ کے کلیکشن ڈیٹ سے تو یہ چیز دیکھتا ہے اب ایسا ہوا کیوں بہت ساہی لوگوں کا دھیانشتیز پر ہوگا یہ بات تو سچ ہے چاہے تو آپ اپنے طرف سے ہی پتا کر سکتے ہیں یہ ڈسٹک بھائی ڈسٹک ویری کر سکتا ہے کہیں تھوڑا آگے کہیں تھوڑا پیچھے لیکن کسی بھی حال میں اوسط جو ہے وہ ستر پسند کی اوپر نہیں جا سکتا ہے جو میں نے چارجلوں کا ڈیٹا جو میرے پاس آیا ہے انفورمیشن اور جو کئی اور لوگوں نے بھی بتایا ہے اس کے بیسی لوگوں کے اتنے پرسند لوگوں نے سرٹیفیکٹ کلیکٹ کیا ہے اب ایسا ہوا کیوں جسا میں نے پہلے کہا اب اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں بہت سارے ایسے لوگوں گے جن کی eligibility fulfill نہیں ہوگی ان لوگوں نے exam دے دیا اور اب جب بعد میں پتہ لیا کہ eligible ہی نہیں تھے تو بہت سارے لوگوں نے من بدل لیا ایک ریزن اس کا یہ دوسرا ریزن ہو سکتا ہے کہ دوسرے سٹیٹ کے لوگوں نے examination میں participate کیا دھڑلے سے دوسرے سٹیٹ کے لوگوں نے اس میں examination میں participate کیا ہے یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی وجہ ہو سکتا ہے جیسا ہے کہ certificate پر not in married کر کے جو لکھا گیا زیادہ بھیر تو ادھر ہی ہے تو اس سے بھی کئی لوگوں نے جو دماغ کا response system والاگرہ طریقے سے کام کرتا ہے تو کسی نے اس چیزوں کسی اور ہی طریقے سے لے لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ختم ہے اس طرح سے اگر certificate پر لکھا ہوا ہے تو حالانکہ یہ ایک چھوٹا وجہ ہو سکتا ہے بہت کم لوگ اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ایسا لکھ دیا تو certificate نہیں لینا ہے لیکن کچھ لوگ ہو سک اس category میں بھی فال کریں گے تو تین category میں نے بتا دیا اس کے علاوہ اور بھی reason ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ابھی باہر ہوں گے کہیں job کر رہے ہوں گے ان لوگوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا کچھ لوگوں کہیں اور job میں settle ہو گئے ہوں گے کئی لوگوں نے اپنا من بدل لیا ہوگا کہ job نہیں کرنا ہے کچھ لوگوں کا age کا issue ہو گیا ہوگا کیونکہ تین سال نکل جانا مطلب کافی سارے candidate تو ایسے بھی age کی وجہ سے ہزار دو ہزار candidate اگر باہر ہو جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر تین سال گوزر گیا ہے تو کیونکہ اب نیا notification آئے گا تو مطلب multiple factor ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ اسی ہزار کی بھیڑ maximum maximum best case میں بھی یہ ساٹھ ہزار کے آس پاس پہنچے گی ہو سکتا ہے اس کے بھی پیچھے رہ جائے لیکن یہ ایک بہت ہی important point ہے جو ہم لوگ miss کر رہے تھے overall کسی بھی examination میں ہی ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ application کتنا آیا اور اس application کے against seat کتنی ہے vacancy کتنی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کسی بھی examination کے اندر لیکن اگر total number of certificate نہیں collect کرنے یا کیا مطلب ہے کہ total number of applicant گھڑ جائے گا جو apply کرنے والے آبیدن دینے والے لوگ ہیں وہ ہی گھڑ جائیں گے تو ایسی condition میں کیا ہوگا وہ آپ لوگ اچھے طرح سمجھ سکتے ہیں اور اچھا ایک اور چیز اس میں کام کی ہے کہ computer science میں بہت بڑی سنگھا میں لوگوں نے certificate نہیں collect کیا ہے کچھ لوگوں نے computer science کا specific جانکاری کٹھا کیا اور اس کے basis پر میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ computer science میں بہت بڑا fraction ہے جس نے certificate کو collect نہیں کیا ہے آگے آنے والے time میں آپ لوگ چاہیں تو اپنے طرف سے بھی information نکال سکتے ہیں بیہار board سے کیونکہ ایک تھوڑا اور دن رکھ جائیے اس کے بعد بیہار board کے ہو سکتا ہے سارے certificate کیونکہ rule یہ ہی تھا کہ ایک fix time تک آپ کے ظلے میں بٹیں گا اس کے بعد سارے certificate بیہار board پٹنا لوٹ جائیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ پٹنا میں بیہار board کے تھوڑ بٹوانے ہی کوشش کی جائے اور اس کے بعد ایک time آئے گا جب بلکل ہی بند کر دیا جائے گا certificate بٹنا تو ابھی تھوڑا رک جائیے لیکن اس کے بعد چاہیے تو آپ RTI کیجئے یا آپ نے کسی lead کے through information نکالیے لیکن جب کبھی بھی آپ information نکلوائیں گے تو آپ اس بات کو دھیان رکھیں جو بات میں نے کہا ہے کہ اسی ہزار qualified میں سے اگر ساٹھ ہزار پہنچ جائے total number of certificate جنہوں لوگوں نے collect کیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی یہ بہت بڑی بات ہوگی مطلب بہت سارے لوگ ریس میں آنے سے پہلے ہی ریس سے ہٹ رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے باقی آپ لوگ بھی اپنی طرف سے پتہ کیجئے اور شیئر کیجئے information میرے ساتھ اگر آپ کو کچھ پتہ لگتا ہے تو جو میرے پاس چار پانچ جلے کا information آیا اس کے basis پر جو outcome تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو ابھی کے لئے یہی ساری چیزیں تھیں باقی جو ساتھیں فیس کے notification کے لئے جو effort ہے جو کافے لوگوں نے کلٹیوٹر کیمپے نے participate کیا ضروری ہوا تو physical protest میں بھی participate کیجئے اور جلدی جلدی بہالی کھلوانے کی کوشش کیجئے باقی کئی طرح کے اور ایسی چیزیں ہیں کئی طرح کیا سویہ لگایا جا رہے ہیں نیماولی کو لے کر کے بدلے گی نہیں بدلے گی وہ سب بات کی چیزیں ہیں ایٹلیس بہالی شروع تو ہو ایک بار ویڈیاپن آئے تو سہی اور پروپر طریقے سے backlog vacancy کو add کر کے اور جو گورنمنٹ نے کہا تھا چونکہ 2019 کا ویڈیاپن تھا 2022 آتے آتے vacancy بڑھی ہے ہر ایک سبجیکٹ کے اندر بڑھی ہے بیچ میں cabinet سے بھی اپروو ہوا vacancy ہے تو ان سب کو ڈھنگ سے جوڑ کر کے سرکار ویڈیاپن جاری کرے کافی سارے candidate adjust ہو جائیں گے اگر ویڈیاپن آ گیا تو جتنے بھی آج کی ٹائم پر candidate جو بھیڑ دیکھتی ہے آپ کو دو سبجیکٹ کے اندر بھی وہ ویسی بھیڑ ہے نہیں اصل میں یہ جو غائب ہو رہے ہیں certificate نہیں collect کرنے وائے لوگ ہیں یہ mainly انہی دو سبجیکٹ کے لوگ ہیں سبجیکٹ combination issue ہو سکتا ہے یا eligibility کو fulfill نہیں کرنا issue ہو سکتا ہے لیکن جو ground reality تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ share کیا اگر آپ کی بھی کوئی پہچان ہے تو آپ بھی اپنے زیلے کے دی اوفیسے اس بات کو confirm کر سکتے ہیں تو ابھی کے لئے ہی ساری چیزیں تھیں باقی کوئی بھی information آتا ہے ساتھ میں faces جڑا ہوا تو میں آپ کو جلدی جلدی share کرنے کی کوشش کروں گا ابھی کے لئے اتنا ہی thank you